جی گائز آج کی ہماری ریسپی شامی کباب سبردستی ریسپی ہے تو ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں یاسنی انساری اور آپ دہرہے ہیں لاہور فوڈ آئے ہم آپ کو ریسپی دیں گے شامی کباب کی تو ریسپی آپ کے ساتھ شیئے کرتے ہیں ریسپی شروع کریں گے شامی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے جی یہاں پہ ایک کلو میں نے سوری ایک پو میں نے دال لی ہے جس کو میں نے چار گھنٹے پہلے اچھے طریقے سے صاف کر کے اور بگو لی ہے صاف پانی میں ایک پو دال ہے یاد رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کے ساتھ اس میں شامل کر دیں گے اور یہ جو پانی دال کے ساتھ تھا اس میں تھوڑا سا پانی میں اور شامل کر لوں گا تاکہ دال جو ہے دوپ جانے چاہیے اتنے پانی میں بس یہ پانی کافی ہے اور یہاں پہ جو مسالے اس میں شامل کریں گے ان میں سب سے پہلے ڈیٹھ ٹیبل سپون یہاں پہ نمک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دھائی ٹیبل سپون یہاں پہ سرخ میچ کا پوڈر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پساوہ دنیاں ایک ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میرے پاس حلدی پوڈرہ یہ ہاف ہے یہ بھی شامل کریں گے اور یہاں پہ دیسی لسن کی ایک پوری گھٹھی ہے جو میں نے چھل لیا اور ادرک یہاں پہ تھوڑا سا ہے آپ دے سکتے ہیں جس کو میں نے چھل کے اور کٹ لیا شامل کر دیں گے اسی طرح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم چورلیہ کا فلیم یہاں پہ آنا ہے ایک والا اس کے اندر آنے دیں گے پہلے دال یہاں پہ ہماری پکنا شروع ہو چکی ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پہ کیمہ لیں گے ایک کیجی میرے پاس کیمہ ہے تو یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہے ایک کیجی کیمہ کے اندر ایک یعنی کہ دو سو پچاس گرام ڈال ڈلتی ہے یہ ریسپی ہوتی ہے ایک کیجی میں دو سو پچاس گرام ڈال ڈال میں نے پہلے اس لیے شامل کیا ڈال تھوڑی سخت رہتی ہے بغیر پریشر سے میں اس کو پکاؤں گا تو ڈال پہلے اس لیے میں نے شامل کیا تو کیمہ جو بریک مشین میں نکالا ہے فرش کیمہ ہے تو یہ جلدی کیمہ ہمارا گل جائے گا اور یہاں پہ دو بڑی سیز کے پیاز ہیں جو شامل کر دیں گے اسی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ چار مرچیں میرے پاس یہ سبز ہیں فرش مرچیں یہ بھی فرش ہیں لیکن ان کا کلر سرخ ہے تو یہ ان میں کافی اچھا ہے یعنی کہ خوبصورتی پیدا کریں گی تو وہ شامل کر دیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ پانے یا مور شامل نہیں کریں گے آپ کو نظر آ رہا ہے جو فرش کیمہ میں نے اس میں اس میں فرش کیمہ جو میں نے لیا تھا کیمہ اپنا پانی چھوڑے گا اور باقی اسی پانی میں ہمارا کیمہ گل جائے گا جو پانی آئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے بس تھوڑا سا پانی باقی ہے اب اس میں یہ اب نظر آئی رہا ہوگا یہ پانی مکمل ہم نے خوش کرنا ہے اور یہاں پہ ڈال کو چیک کر لیں گے دال ہماری اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور کیمہ اس سے پہلے گل جاتا ہے تقریباً بہت گرم ہے ابھی اور کیمہ بھی ہمارا بہت ہی ارام سے گل چکا ہے یہ پانی خوش کریں گے اور چولے کا فلم بند کر دیں گے پانی اسی طریقے ساتھ ہم خوش کر لیں گے اس کا کیونکہ ابھی اس میں کافی پانی ہے پانی تقریباً آپ دے سکتے ہیں بلکل ہم نے خوش کر رہا تھا پانی بلکل خوش ہو چکا ہے یہ یہاں پہ چولے کا فلم بند کر دیں گے اور اس کو سیلوٹے پہ یا چوپر میں جس پہ آپ کو ایزی لگے اس کو ارام سے پیس سکتے ہیں آپ اور جیسے یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے آپ چوپر کے اندر یا سیلوٹے پہ آپ اس کو اچھے دریقے سے پیس سکتے ہو میں چوپر میں یہاں پیسکو کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہے مکمل تھنڈا نہیں کریں گے لیکن تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اتنا تھنڈا ہو جائے کہ ہاتھ لگ سکے اس کو ہلکا گرم ہوگا تو یہ بہت جلدی سے پیس آ جاتا ہے بلکل ٹھنڈا ہو جائے تو یہ ٹیم بھی جائے گا ٹھنڈا ہو ٹھنڈا ہو ٹھنڈا открыتای ٹھ Pur筏 ٹھنڈا ہو ٹھر ٹھ ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے کے ساتھ یہ ملہم ہو چکا ہے تو نکال لیں گے اور اسی طریقے کے ساتھ باقی کا جو میں تیار کر لوں گا سارا جو پڑ جو آپ اس کے بلیڈ تیز ہونے چاہیے جیسے ہمارے ہیں تو بہت ہی ملہم ہو جاتا ہے یہ آپ دے سکتے ہو یہ چیز ہے سارا اسی طریقے کے ساتھ تیار کر لیں گے یہاں پہ جس سارا چوپڑوں میں میں تیار کر چکا ہوں اور یہاں پہ آکے کھا کے چیک کر سکتے ہو اگر کوئی چیز آپ کو کم لگے نمک یا میرچیں وغیرہ کم لگے تو اس میں بلیک پیپر یا مکس گرم سارا تھوڑا شامل کر سکتے ہو اور میں نے کھا کے تھوڑا چیک کر لیا تک کہ وہ ساری چیزیں پکی بھی ہیں تو تھوڑا سا اس میں میں ڈالوں گا میں نمک ہے بلکل تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کر سکتے ہو اور بلکل تھوڑا سا یہاں پہ مکس گرم سارا یہ شامل کروں گا فرش دنیا اس میں شامل نہیں کروں گا کیونکہ وہ کالا ہو جاتا ہے جو کواب وغیرہ بنتے ہیں تو وہ بلیک بلیک ہو جاتا ہے اچھا نہیں لگتا تو وہ میں شامل نہیں کروں گا اور اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پہ کواب آپ ہاتھ کی مدد سے یا کسی سانچے کی مدد سے بہت ہی ایزی لی ارام سے چھوٹے بڑے سیاز کیے تیار کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ سانچے اس کی مدد سے ایزی لی میں تیار کروں گا بسم اللہ الرحمن اسی طریقے کے ساتھ آرام سے یہ نکلائیں گے یہاں پہ سارے کواب جی تیار ہو چکے ہیں شامل کواب ہمارے اور یہ اس موقع پہ آکے آپ اس کو ڈی فریزر میں فریزر کر سکتے ہیں اور کسی بول اگرہ میں تیار ہو چکے ہیں جس وقت آپ نے تیار کرنے ہیں دس منٹ پہلے نکالیں اور انڈے کو پھینٹیں اور دو منٹ کے اندر آپ کے شامل کواب تیار ہو چکتے ہیں کچھ یہاں پہ میں ڈی فریزر کر لوں گا اور کچھ اب میں تیار کر کے دخاتے ہوں آپ کو اور یہاں پہ دو عدد انڈے میں نے لے لی ہیں جن کو اچھے طریقے سے ہم پھینٹ لیں گے اور بلکل تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے اور بلکل ہلکی اسی بلیٹ پیپر مکس کر لیں گے اور یہاں پہ چولے کا فریم آن کر لیں گے اور گھی یہاں پہ زیادہ نہیں میں لگاؤں گا تھوڑا سا ہی لگاؤں گا نچے صرف بیچ میں پورا کواب ڈبوکے اور جو ایکسٹرا انڈا ساتھ ہے اس کو ہم اٹھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خلقی آنچ پہ اس کو میں تیار کروں گا کیونکہ ہر ساری چیزیں اس میں پکی بھی ہیں ہماری تو آرام سے انڈے ہی صرف ہم نے پکانا ہے تھوڑا سا جو لگایا اور جو چینل پر نئے دیکھنے والے ان کو چینل کو سپرائز ضرور کر لیں ساتھیں بل کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسٹرکہ نوٹیم کشناف کا جل جل پہنسے موسیقی اور یہاں پہ ماشاء اللہ کلر کافی اچھا ہو چکا ہے تو اس کو ہم اتار لیں گے یہ تھی میری آج کی ریسپی دش کلوز کر کے میں آپ کو دہا رہا ہوں ساتھ میں چٹنی ہے پودھنے کی جی ویور یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کریں لائک کر اپنے دوست عزیز اور فیملیمبر کے ساتھ تو واپس آئیں گے کسی نئی ریسپی میں جب تک اللہ اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اور اپنے سے زیادہ اردگرد کے لوگ کے بھی ضرور خیار رکھے گا یہی انسانیت ہے اور یہی انسانیت کا تقاضہ یاسین سارے کو دے جاز اللہ حافظ